تو پہلا قول جو میں نے سیدن علی شیر خدا کررم اللہ و جل کریم کا پڑھا اس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لالچ کو اپنی عادت بنا دیا جس شخص نے لالچ کو حرص کو طلب دنیا کو مال دولت و دنیا کی منفیت جو ہے شہرت جاہو منصب جو بھی منفیت دنیا کی ہے وہ حرص و لالچ ہے اور جس کی عادت حرص اور لالچ بن گئی جس نے حرص اور لالچ کو اپنی زندگی میں اتنا رواج دے دیا کہ حرص اور لالچ ہر شہے میں تمہ رکھنا ہر شہے میں تمہ ہر شہے کی خواہش ہر شہے کا حرص دنیا کی ہر منفیت کا لالچ ہر مفاد کا لالچ ہر مال کا لالچ لالچ اور حرص کو جس نے اپنی عادت بنا لیا تمہ کو فرماتے ہیں وہ یاد رکھ لے اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عیبدار کر لیا وہ عیبی ہو گیا ہمیشہ کے لیے عیبدار ہو گیا کہ تمہ اور حرص بندے کو عیبدار کر دیتا ہے اس کے اندر پاکیزگی نہیں رہنے دیتا اس کے اندر طہارت نہیں رہنے دیتا اور اس کی شخصیت کو صحیح و سالم نہیں رہنے دیتا دوسرا آپ نے فرمایا انسانی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں بڑی عظیم معرفت کی بات فرمائی پریشانیاں آتی ہیں دکھ آتے ہیں مسائب آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں تو آپ نے فرمایا جس نے اپنی پریشانیاں دوسروں پر بیان کرنا شروع کر دی اپنے دکھ اپنے مسائب اپنے آلام اپنی پریشانیاں دوسروں کو بیان کی ان کا اظہار کیا افشاہ کیا تو گویا وہ شخص اپنی زلت پر راضی ہو گیا وہ راضی ہو گیا اس بات پر کہ لوگ اسے زلیل سمجھیں اور دنیا میں اس کی زلت ہو جائے اور عزت جاتی رہے تو سبق کیا ہوا پہلا درست دیا بندے اگر اپنی زندگی کو عیب سے بچانا چاہتا ہے تو کاملاً زندگی کو ہرس اور لالچ اور تمہ سے پاک کر لے آپ یہ سبق لینے آئے ہیں ہرس لالچ اور تمہ اپنے آپ کو اس سے پاک کر لے تو عیب سے بچ جائے گا اور اگر اپنی پریشانیاں دوسروں پر بیان کرنا چھوڑ دے ان پر خود پردہ ڈال تو زلت سے بچ جائے گا دنیا میں اللہ تجھے عزت سے رکھے گا وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جس شخص کی زبان اس شخص پر حاکم ہو گئی جس کی زبان اس پر حاکم ہو گئی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی زبان پر کنٹرول نہ رہا کسی بندے کا اپنی زبان پر اپنی گستگو پر زبان پر قابو نہ رہا زبان بے قابو ہو گئی اس کا یہ مطلب ہے کہ زبان اس بندے پر حاکم ہو گئی کہ اب بندے کا حکم نہیں چلتا زبان پر زبان جو چاہتی ہے بیان کرتی ہے اگر زبان بے قابو ہو گئی اور جو چاہے زبان کہتی پھرے یہ خامی کتنے لوگوں میں زندگی میں ہے بولیے ہم بے تہاشا بولتے ہیں جو چاہتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو نہ کسی کی عزت کا چھوڑتے ہیں نہ کسی کی عیب کو بیان کرنا چھوڑتے ہیں نہ کسی کی بے عزتی کا خیال کرتے ہیں نہ کسی کی عیب کا سوچتے ہیں غیبت کرتے ہیں چخلی کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں حرص کا اظہار کرتے ہیں لالچ کا اظہار کرتے ہیں رعونت کرتے ہیں نخوت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لخب بولتے ہیں بے حساب زبان بولتے چلی جاتی ہے اور ہمارے قابو میں نہیں ہوتی فرمایا تو اس کا معنی ہے کہ زبان اس شخص پر حاکم ہو گئی تو فرمایا جس کی زبان بندے پر حاکم ہو گئی اس کا نفس اس شخص کا نفس اور جان خود بے وقار اور بے اہمیت ہو گیا تو تعلیم یہ دی کہ اے بندے تیرا وقار سمت میں خاموشی اور سکوت میں ہے جتنا زیادہ چپ رہے گا اللہ تجھے اتنی زیادہ عزت اور حکمت سے مالا مال کر دے گا اور جتنا زیادہ بولے گا اتنی عزت تیری تیرا وقار تیرا روب اور تیرا دب دبا کم ہوتا چلا جائے گا اب آئیمہ حدیث اور علیاء کرام نے پوری کتابیں لکھی ہیں امام ابن عبد دنیا نے احادیث کو جمع کر کے پوری کتاب در مرتب کی ہے اس کے اوپر سکوت پر اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من سامت نجا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا جو چپ رہا نجات پا گیا اور جس کی زبان بے قابو ہو گئی وہ برباد اور ہلاک ہو گیا تو اس ایک مقام پر سیدنا علی شیر خدا نے تین نصیحتیں فرمائی اور یہ نیچوڑ ہے تصوف کا یہ نیچوڑ ہے تصوف کا